پسو پریچر پارٹ بی کے لیے کچھ کیوشنوں کی اے ڈیمو کلاس ہے تو سورو کرتے ہیں پہلے پرسن کے ساتھ ٹوٹل دس پرسن ہے دس پرسنوں میں آپ دیکھ لیجیے آپ کو کیسا لگ رہا اگر اچھا لگ رہا تو کمیٹ کیجئے تاکہ میں اور بھی ایسے ویڈیو آپ کے سامنے پیس کر سکوں تو لیتے پہلا پرسن پہلا پرسن ہے کہ تاجہ دودھ کا پی اچھ مان کتنا ہوتا تاجہ جو دودھ ہوتا ہے اس کا پی اچھ مان آپ کو پوچھا گیا ہے کتنا ہوتا ہے تو تاجہ دودھ جو ہے اس کا پی اچھ مان ہوتا چھے پونٹ چار سے چھے پونٹ چھے کے بیچ میں تاجہ دودھ کا پی اچھ مان ہوتا رائٹ آنسور اپنا اپسن بھی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے کہ رانی کھیت روگ سامنے تے ہوتا ہے رانی کھیت جو روگ ہے وہ سامنے تے کس میں ہوتا ہے بینس کے اندر ہوتا ہے بکری میں ہوتا ہے یا مرگیوں ہوتا ہے یا کوکوٹوں میں ہوتا ہے تو یہ جو رانی کھیت روگ ہے یہ سامنے تے ہوتا ہے کوکوٹوں اور مرگیوں کے اندر کس میں ہوتا ہے کوکوٹوں اور مرگیوں کے اندر آپسن ڈی اپنا رائٹ آنسور ہو جائے گا اگلا پرسن لیتے ہیں اگلا پرسن نمبر تین اپنا ہو جائے گا کہ سروپرتم نو جات بچڑے کو پیلانا چاہیے نو جات بچڑے کو سروپرتم کیا پیلانا چاہیے پانی پیلانا چاہیے دودھ پیلانا چاہیے کھیس پیلانا چاہیے یا گلوکوچ پیلانا چاہیے تو اس کا سیانسورو کا اپسن سی نو جات بچڑے کو سب سے پہلے کھیس پیلانا چاہیے کیونکہ کھیس طاقتور ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے منرل ہوتا ہے انٹی بوڈی ہوتی ہے روک پرتی رو دکھ سمتہ دکھی سے وہ پسو کے بچڑے کو پردان کرتا ہے اس لیے سروپرتم نوزاد بچڑے کو کھیس پیلانا چاہیے اگلا پرسن لیتے ہیں اگلا پرسن ہے نمی میں سے کیا روگانو ناسا کی طرح پسو چکت سامے کام لیا جاتا ہے پسو چکت سامے روگانو ناسا کی طرح کام کس کو لیا جاتا ہے بورک ایسیڈ کو کلورو فارم کو ادرک کو یا یوریا کو سوی آنسا اپنا کیا ہوگا روگانو ناسا کی طرح پسو چکت سامے بورک ایسیڈ کو کام لیا جاتا ہے اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے نم لکھی تورگوں میں سے کون سی بینس کی نسل ہے ان میں سے بینس کی نسل کون سی ہے وہ آپ کو بتانی ہے اپسن اے میں ہے پسمینا باربری مالاباری اپسن بی میں ہے لوہا میرینو اور کاریڈیل اپسن سی میں ہے مورا جعفر آبادی اور صورتی اپسن ڈی میں ہے گیر راتھی اور کانکریز تو جو بینس کی ان میں سے نسلیں ہیں وہ اپسن سی والی ہے مورا ہے جعفر آبادی ہے اور صورتی جو ہے یہ بینس کی نسلیں ہیں اگلا پرسن لیتے ہیں اگلا پرسن ہے گائی کے دودھ کا رنگ پلا کس کے قارن ہوتا ہے گائی کے دودھ کا رنگ جو ہے وہ پلا کس کے قارن ہوتا ہے یہ پرسن میں پوچھا گیا ہے تو صحیح آنصور اس کا کیا ہوگا گائی کے دودھ کا رنگ لیکٹوس کے قارن پلا ہوتا ہے یا جیتو پھل کے قارن پلا ہوتا ہے یا وسا کے قارن پلا ہوتا ہے یا کیروٹین کے قارن پلا ہوتا ہے تو صحیح آنصور اپنا ہوگا کہ گائی کا جو دودھ ہے وہ کیروٹین کی ماترہ کے قارن کیا ہوتا ہے پلا ہوتا ہے اگلا پرسن لیتے ہیں پرسن نمبر ساتھ ہے ہمارا پرجیویوں کا میوجیم کسے کہا جاتا ہے پرجیویوں کا جو میوجیم ہے وہ کون سے پسو کو کہا جاتا ہے گائی کو بینس کو بیڑ کو یا بکری کو سیانسور کیا ہوگا پرجیویوں کا میوجیم کہتے ہیں بیڑ کو کیونکہ بیڑ کے اندر پرجیوی زیادہ پائے جاتے ہیں اگلا پرسن لیتے ہیں اگلا پرسن نمبر آٹھ ہے کہ بیوٹی رومیٹر کا پریوگ کسے ماپنے میں کیا جاتا ہے بیوٹی رومیٹر کا پریوگ دودھ کی چکنائی کا انس ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے اپنی اپنا سیانسور ہو جائے گا اگلا پرشن لیتے ہیں پرشن نمبر نو ہے کہ مرگیوں میں چیچک روگ ہوتا ہے مرگیوں میں جو چیچک روگ ہے وہ کس کے قارن ہوتا ہے جیوانوں کے قارن ہوتا ہے ویسانوں کے قارن ہوتا ہے کواک کے قارن ہوتا ہے یا پرجیوی کے قارن ہوتا ہے تو سیانسور ہوگا مرگیوں میں جو چیچک روگ ہے وہ ویسانوں یعنی وائرس کے قارن ہوتا ہے انتیم پرشن ہے پرشن نمبر دس کرتریم گربادان کا پریوگ کس کے لئے کیا جاتا ہے کرتریم گربادان کا پریوگ کس کے لئے کیا جاتا ہے تو سیانسور کیا ہوگا سواستے کلنڈر کے لئے پوشن پربندن کے لئے روگ پربندن کے لئے اور نسل صدار کے لئے سیانسور اپنا ہوگا کہ کرتریم گربادان کا جو پریوگ ہے وہ نسل صدار کے لئے کیا جاتا ہے کس کے لئے کیا جاتا ہے نسل صدار کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ پسو پریچر پارٹ بی سے سمان دی تو کچھ ڈیمو کلاس کی روپے میں نے دس کیوشن آپ کے سامنے رکھے اگر آپ کو یہ کیوشن اچھا لگا میٹر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ کریے کہ آگے بھی ایسے ویڈیو ہمیں چاہیے تو میں آگے بھی ایسے پرسن آپ کے سامنے لگ کر رکھ دوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you